ہر انسان کی پہچان اس کے اخلاق اور کردار کی وجہ سے کی جاتی ہے کسی نے کیا خوب کہا کہ انسان کی شناخت اس کے صورت سے نہیں بلکہ اچھے صیرت کی وجہ سے کی جاتی ہے ان اخلاق میں بہتری لانے کے لیے آپ کو چند عادات ضرور اپنانے ہوں گے جن کی وضاعت آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے کرنے والے ہیں کسی شخص کو دو سے زیادہ مرتبہ کال نہ کریں اگر وہ آپ کی کال نہیں اٹھاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی اور کام مصروف ہے جب کوئی بھی آپ کی مدد کرتا ہے تو اس کا شکریہ ضرور ادا کریں آپ کے جوتے بھی آپ کی شخصیت کی وضاعت کرتے ہیں نفسیات کے میدان میں بھی اس کی تحقیق کے حیرت انگیز نتیجے سامنے آئے انساس انیورسٹی میں ہونے والی تحقیق میں بتایا گیا کہ آپ کی شخصیت کا نوے فیصد حصہ آپ کے جوتے کی وجہ سے ظاہر ہوتا ہے ہمیشہ پیچھے آنے والے شخص کے لیے دروازہ کھولیں اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ مرد ہے یا پھر کوئی عورت کیونکہ اس طرح کرنے سے آپ کی عزت گھٹی نہیں بلکہ بڑھ جاتی ہے اور ہاں اس کا اثر بڑا ہے راست آپ کی شخصیت پر بھی جا پڑتا ہے کسی سے لی گئی ادا رقم اسے یاد دلانے سے پہلے ادا کریں چاہے وہ ایک روپیہ بھی کیوں نہ ہو کیونکہ یہ آپ کے کردار کی پختگی دکھاتا ہے اگر آپ گلی میں کسی سے بات کر رہے ہوں تو براہ کرم دوب کا چشمہ اتار لیجئے یہ بھی احترام کی نشانیوں میں سے ایک ہے کسی سے اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں سوال نہ کریں جیسا کہ آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی یہ آپ کے بچے کیوں نہیں ہیں خدارہ ایسے سوالات کرنے سے گریز کریں کیونکہ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے اپنے کام سے کام رکھیں کسی کی بات میں دخل اندازی نہ کریں جب تک آپ کو بولنے کی دعوت نہ دی جائے جس طرح آپ کسی سی ای او کے ساتھ احترام سے پیش آتے ہیں بلکل اسی طرح کسی ملازم چوکدار یا آفس بوائے کے ساتھ احترام سے پیش آئیں کیونکہ یہ آپ کے کدار کا آئینہ دار ہے جب کوئی آپ کو اپنے فون سے ایک تصویر دکھاتا ہے تو دائیں بائیں انگلی سے سویپ نہ کریں کیا پتا کہ آگے اس کی بہن بیوی یا پھر فیملی کے کوئی تصویر ہے موسیقی